السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین یا سیدہ ساداتی جئتوکا قاسدہ ارجو رضاکا واحتمی بحماکا یا اکرم الثقلین ویا کنزل ورا جدلی بجودکا واردنی برداکا ایک تفا تمام تر حضرات باواز بلندر و شیف کا نگرانہ پیش کردیں اور پرحین اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعینا و حبیبنا وطبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بانتو صلی علیہ ایک تفاور جھوم کر باواز بلندر و شیف اللہ صلی علیہ سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی علیہ وسلم کیا وقت مبارک ہوتا ہے کیا خوب وساعت ہوتی ہے کیا وقت مبارک ہوتا ہے کیا خوب وساعت ہوتی ہے جب ذکرِ الٰہی ہوتا ہے جب نعاتِ رسالت ہوتی ہے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے دل کو بھی مسرت ہوتی ہے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے دل کو بھی مسرت ہوتی ہے سب نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جب دل میں محبت ہوتی ہے سب نعمت حاصل ہوتی ہیں جب دل میں محبت ہوتی ہے اور دل میں اگر محبت نہ ہو تو تھا نورِ الٰہی صافعیان ابلیس مگر منکر ہی رہا تھا نورِ الٰہی صافعیان ابلیس مگر منکر ہی رہا اور صاف نظر آتے ہی نہیں جب دل میں قدورت ہوتی ہے اور صاف نظر آتے ہی نہیں جب دل میں قدورت ہوتی ہے اس حسنِ تصور کے صدقے اس فیضِ محبت کے قربان ہر دم ہے وروزہ آنکھوں میں ہر دم زیارت ہوتی ہے ہر دم ہے وروزہ آنکھوں میں ہر وقت زیارت ہوتی ہے ہو کوئی صحابی یا کے ولی ہو کوئی صحابی یا کے ولی سب میں ہے عمر خوشبوئے نبی سب میں ہے عمر خوشبوئے نبی کوئی کھلتی ہے جو اس گلشن میں کلی سب میں نکھت ہوتی ہے کھلتی ہے جو اس گلشن میں کلی کلی سب میں نکھت ہوتی ہے ایک دفعہ درشی پڑھیں سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے بیان سے تسلسل برقرار رکھتے ہوئے یہ ابتدان عرض کیا جاتا ہے کہ اتنا آپ نے سماعت فرمایا کہتی یوسف علیہ السلام والتسلیم نے آخر کار اپنے بارے میں بتا ہی دیا کہ میں کون ہوں اور یہ بن یامین میرا کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم نے اپنے بھائیوں سے علی الاعلان یہ فرما دیا ہمت کرتے ہوئے ان کے ظلم و ستم کی سزا نہ دیتے ہوئے ان کو معاف کرتے ہوئے معافی دیتے ہوئے فرما دیا لا تصریب علیکم لیاؤم تمہارے اوپر آج کوئی گناہ نہیں کوئی الزام نہیں تمہارے اوپر آج کوئی بھی سزا تم کو نہیں دی جائے گی یغفر اللہ لکم اللہ تمہاری بخشش فرمائے وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے یہ بیان آپ نے کل تک سمات فرمایا تھا اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم جب یہ کر چکے تو اپنے والد گرامی کے تعلق سے پوچھا کہ اببہ حضور علیہ السلام و تسلیم ان کا کیا حال ہے بھائیوں نے بتایا کہ آپ کی جدائیگی میں روتے روتے نابی نہ ہو گئے چالیس سال سے زیادہ ان کو ہو گئے تقریباً روتے ہوئے پہلے آنکھیں سفید ہوئیں اور اب دیکھنا بند ہو گیا ہے ان کو اس بات کا حساس تھا کہ یہ ساری غلطیاں تو ہم نے ہی کی ہیں جس کی وجہ سے والد صاحب کو یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم والد گرامی علیہ السلام و تسلیم ان کے ان حالات کو سن کر کے روتے رہے اور جب سنا کہ آپ کو دیکھنا بھی بند ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ حَاذَا کہ میری یہ قمیس میرا یہ کرتہ لے کر جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْحِ عَبِی جا کر کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو یَعْتِ وَسِیْرَا تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی وہ دیکھتے ہو جائیں گے یَعْتِ وَسِیْرَا وہ دیکھتے ہو جائیں گے وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ اور تم جا کر کے اپنے سارے گھر والوں کو یہاں بلا کر لاؤ جاؤ جا کر کے سارے گھر والوں کو یہاں بلا کر لاؤ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ جب یہ لوگ مصر سے باہر نکلے ابھی کنعان سے بہت دور ہیں ابھی مصر سے باہر ہی نکلے ہیں قَالَ أَبُوْهُمْ تو میل و دور پچاسیوں میل دور وہاں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم کہتے ہیں قَالَ أَبُوْهُمْ تو یوسف کے والد نے کہا کہاں کہاں کنعان میں جو مصر سے میل و دور تھا کس سے کہاں جو قریب میں بیٹھنے والے تھے ان کے پوتے ان کے یار دوست جو ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے ان کے ہمراہی اور ان کے صحبت یافتہ جو ان کے پاس آ کر کے بیٹھا کرتے تھے ان سے بولے ابھی یہ کرتہ لے کر نکلے یہ کرتہ یہ کرتہ وہی تھا جس کرتے کو تعویز بنا کر کے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالا تھا یہ کرتہ وہی تھا جو کرتہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلات والتسلیم جنت سے لا کر کے حضرت ابراہیم کو پہنا چکے تھے اور یہ کرتہ حضرت ابراہیم سے ورسے میں ملا تھا تبرک کے طور پر ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو اور حضرت اسحاق سے یہ آیا تھا حضرت یعقوب کے پاس اور حضرت یعقوب نے اس کو تعویز بنا کر کے چاندی کی آپ گجراتی میں اس کو مادوریہ بولتے ہیں چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈیبیا کے اندر رکھ کر کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالا تھا یہ کرتہ جب تک حضرت یوسف کوئے میں رہے ان کے ساتھ رہا جب ان کو بیچا گیا تب بھی یہ ساتھ رہا جب وہ زلیخہ کا واقعہ پیش آیا تب بھی یہ ساتھ میں تھا جب وہ جیل کی اندر تھے تب بھی یہ کرتہ ساتھ میں تھا اور جب وہ بادشاہ بنائے گئے تو اس کو بڑی حفاظت سے انہوں نے رکھ دیا تھا اب یہ موقع آیا تھا اس کو کھولنے کا کھول کر کے دینے کا اسے اتارا کھولا بھائیوں کو دیا کہ جاؤ جا کر کہ میرے والد گرامی کے چہرے پہ اسے ڈال دو وہ اندیکتے ہو گئے ہیں ان کو دیکھنا بند ہو گیا ہے اس کرتے کی برکت سے وہ دیکھنے لگیں گے ان کی آنکھیں بلکل صحیح ہو جائیں گی تو ابھی یہ مصر سے کرتے کو لے کر کے نکلے ہی ہیں میلو دور ہیں ابھی کنعان سے کہ وہاں حضرت یعقوب علیہ السلات و تسلیم اپنے پوتوں سے اپنے ساتھ میں بیٹھنے والوں سے کہتے ہیں کہا ان کے باپ نے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے یہ نہ کہو تو یہ بڑھا سٹھیا گیا ہے یعنی تم اس سے کہو گے کہ یہ بڑھے ہو گئے ہیں یہ پوری بات وہی کہتی ہیں بس ہمیشہ یوسف 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 ہمیشہ ان کے زبان کے پر یہی رہتا ہے وہی بہکی بہکی باتیں اب بھی کر رہے ہیں لولا انت فرنیدون اگر تم یہ نہ کہو کہ تم سٹھیا گئے ہو عالی حضرت فاضل بریبی علی رحمت و زبان نے اسی طرح سے ترجمہ فرمایا کہ تم سٹھیا گئے سٹھیا عام طور سے اردو میں بولتے ہیں گجراتی میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑھا سٹھیا گیا یعنی جب کوئی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے نا تو کہتے ہیں سٹھیا گئے ہو گیا یعنی سٹھیانے کا مطلب ہے ساٹھ سال کے ہو گئے ہو گیا سٹھیانہ اسی سے نکل کر کے آیا ہے ابھی تو جو ریٹائیمنٹ کی مدت ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے ساٹھ سے باسٹھ باسٹھ سے اور بھی آگے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آج کے لوگوں کی اقلیں بڑھ لئی ہوں کہ بھئی ساٹھ سال سے آگے بھی اقل کام کر سکتی ہے یا کوئی اور وجہ اس کی ہو کسی وجہ سے لیکن ابھی بڑھائی جا رہی ہے پہلے ساٹھ سال کے بعد عام طور سے اس طرح کے حالات پیدا ہو جایا کرتے تھے تو ساٹھ سال کے بعد اگر کوئی کچھ ایسی ویسی باتیں کرتا تھا تو کوئی کسی سے کہا جائے رہے چھوڑو اس کی باتوں کو تو سٹھیا گیا ہے یعنی ساٹھ سال کا ہو گیا ہے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم کے والد دیگرامی حضرت یعقوب علیہ السلام تو تسلیم نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں وہ کیوں کہ ایسے کہتے وہ اس لیے ایسے کہتے کہ ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہتی یوسف علیہ السلام تو تسلیم موجود ہیں وہ سب یہی جانتے تھے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے اب یہ یوسف کی بات کر رہا ہے پھر یوسف کی نہیں بلکہ کہہ رہا ہے تو اس کے لعبہ اور کیا کہا جائے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں قَالُوا تَاللَّهِ اِنَّكَ لَفِضُ لَالِكَ الْقَدِيمُ وہ بولے بھی ویسا ہی جب وہ نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو کہنے لگے قسم اللہ کی آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی اسی پرانی محبت میں دکھائی دے رہے ہیں جو آج اب بھی آپ اسی طرح سے بیان فرما یوسف کہاں ہیں جب یوسف نہیں ہے تو پھر ان کی خوشبو کہاں ہے حالکہ خوشبو تھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقدس بندے وہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے اور اس چیز کو بھی سونگ لیتے ہیں جو عام طور سے لوگ نہیں سونگ پاتے لیکن کبھی کبھی یہ سوال پیدا کرتے ہیں لوگ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن و فکر کے اندر بھی بات پیدا ہو جائے اور یہ کوئی مشکل سوال بھی نہیں ہے ایک بچے کے ذہن میں بھی یاد پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جناب والا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ مصر سے نکلے ہیں اور مصر سے بہت دور ہے کنعان کنعان میں بیٹھے ہوئے وہ حضرت یوسف کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں لیکن وہ حضرت یوسف اس ٹائم کونے کے اندر موجود تھے وہ تو کنعان ہی کے اندر موجود تھا تو یہاں تو وہ ان کے کرتے کی خوشبو سونگ رہے ہیں اتنی دور سے تو ان کو اس وقت خود یوسف کی خوشبو کیوں نہیں آئی بھئی یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں رب تبارک و تعالی ان کے اوپر مختلف اطوار مختلف احوال تاریخیا کرتا ہے کبھی کبھی یہ عرش مولا کی باتیں بتایا کرتے ہیں اور کبھی یہ خود پاؤں کے پاس کیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی ہے یہ تو ان کو مختلف اطوار مختلف احوال ان کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں کبھی یہ اس طرح سے منگن رہتے ہیں کہ ان کو اپنی خبر نہیں ہوتی ہے اور کبھی یہ اس طرح سے صاحب علم ہوتے ہیں کہ عرش مولا کے اوپر کیا ہو رہا ہے ان کو خبر ہوا کرتی ہے لکھنے والے فرشت قلم کیا لکھ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں لیکن خود ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتا نہیں رہتا ہے یہ حالات ہوتے ہیں انبیاء اکرام کے بھی یہ حالات ہوتے ہیں اولیاء اکرام کی بھی خود نبی پاک علیہ صلات و تسلیم کے خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر ایک ایسا وقت بھی تاری ہوتا ہے وہ خاص وقت ہے وہ خاص وقت ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے علاوہ میرے کوئی شریک ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر اس وقت کوئی مجھ سے اپنے بارے میں پوچھے کچھ نہیں بتایا جائے گا اس کو یہ مختلف اتوار ہوتے ہیں مختلف احوال ہوتے ہیں اور مختلف یہ ان کے اوقات ہوا کرتے ہیں الگ الگ باتیں وہ بھی صحیح رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا یہ کہ ابھی اگر آپ وہ پوچھ رکھا جائے کوئی کے اندر ہے ان کو نہ بتایا جائے اور وہاں سے خوشبو سنگھا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا رب اگر چاہے تو اس کے مقدس بندے میل و دور سے اسی اس کو سونگ سکتے ہیں جس کو تم نہیں سونگ سکتے انہوں نے غیر بات نہیں کہی تھی انہوں نے صحیح بات کہی تھی کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی جہاں سونگنا ایک طرح کا موجزہ ہے وہاں خوشبو بھی تو ایک طرح کی موجزہ ہے ہر ایک کو ایسی خوشبو تو نہیں آتی ہے خوشبو تھی اتنی عظیم کہ وہاں پہنچ جائے یعنی اولیاء اکرام کے کپڑوں کے اندر ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ مصر میں رہیں تو خوشبو کنعان پہنچ جائے جب ہی تو لیکن سونگنے کے لیے ناک بھی صحیح چاہیے اور جس کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے وہ بھی عظمت والی چاہیے اب دیکھیں جیسی ہی تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِضُ لَعْلِكَ الْقَدِيمِ قَسَمَ اللَّهِ کی آپ تو وہی پرانی اپنی محبتوں کے اندر ہمیں لگتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِیرُ تو جب یہ پورا قافلہ آ گیا اور آنے کے بعد یہ کنعان میں اترا حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے پاس حاضر ہوا جَاءَ الْبَشِیرِ یعنی کہ خوشخبری سنانے والا آیا حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے پاس یہ خوشخبری سنانے والے کون تھے یہ بشیر کون تھے ان کے بڑے بھائی ان میں بڑے سے چھوٹے یہوزہ وہ کہنے لگے حضرت والا جناب والا یہ کرتہ میں ہی لے کر کے جاؤں گا ہر بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کرتہ میں لے کر کے جاؤں گا میں لے کر کے جاؤں گا انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی لے کر نہیں جاؤں گا یہ کرتہ میں لے کر کے جاؤں گا کہا کیوں کہا اس لیے ہیں کہ وہ خون سے بھرا ہوا کرتہ بھی میں ہی لے کر کے گیا تھا جس کی وجہ سے میرے والدی گرامی علیہ السلام و تسلیم کو تکلیف ہوئی وہ روتے رہے اور ابھی تک رو رہے ہیں تو تکلیف بھی میں نہیں جا کر دی تھی اور خوشی کی بات بھی میں ہی جا کر کے سناؤں گا چنانچہ جنابِ جنابِ یہوزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لے کر کے جاتے ہیں جا البشیر یہ خوش قبری سنانے والا جب وہاں پر آیا القاہ علا وجہ ہی تو اس کرتے کو انہوں نے حضرتِ یعقوب کے چہرے پر ڈالا فر تدب سیرا تو حضرتِ یعقوب علیہ السلام تسلیم کی آنکھیں روشن ہو گئی جو بینائی چلی گئی تھی وہ باپس آگئی فرمایا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی ان شانوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے دیکھئے یہ چند آیاتیں بینات آپ کے سامنے پیش کی گئی اگر بیان تفصیل سے کیا جائے یا کیا جاتا سورہ یوسفی کے اوپر آپ کو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ سورہ یوسف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں سے ایک موجزہ ہے تو اگر ہر ایک آیت کے اوپر دو آیتوں کے اوپر تفصیلی بیان کیا جاتا تو ابھی صرف ایک دو ربو تک پہنچ پاتے اور پورا واقعہ سننے کیلئے آپ کو اگلے سال کا انتظار کرنا پڑتا اس لئے میں نے یہ نہ چاہا کہ یہ آدھا واقعہ بیان کر کے ابھی واقعہ تو واقعہ ہے اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ اسی رمضان کے اندر یہ پوری سورہ یوسف کو بیان کر دیا جائے گا آپ کے سامنے مگر اگر تفصیل سے ذکر کیا جاتا تو صرف ایک دو رکوع ہو پاتے ہیں یہ میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں کہیں عقائد کا تذکرہ آتا ہے میں تھوڑی دیر رکھ کر کہ آگے نہ بڑھ کر کہ یہی پر آپ کے ذہن و فکر کو مرکوس کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجیز سے سراحت کے ساتھ یہ بات لازم آئی اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بدن سے یا اللہ کے مقرب بندوں کے بدن سے جو چیز لگ جاتی ہے اللہ اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے آپ بھی اثر کے بعد بیٹھے ہیں روزے کی حالت ہے مگر یہ جو ہے نا یہ واقعات اور یہ چیزیں اب یہ صرف کیوں کہ یہ عقائد کی باتیں ہیں اہل سنت و جماعت کی وہ عقائد کی باتیں جو چودہ سو سال سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں چنانچہ ان کو پھر تازہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو جب کہیں کوئی ایسی بات آیا کریں تو جوش کے ساتھ سبحان اللہ کہا کریں اس لیے کہ یہ حق بنتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر یہ بات ہم قرآن مجیز سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت ہے ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا خود تم نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو تسلیم کے چہرہ پاک کے اوپر کرتہ ڈالا گیا ان کی نابینائی جو تھی وہ واپس ختم ہو گئی اور ان کی بینائی واپس آ گئی یعنی اللہ کے ولیوں سے اللہ کے مقرب بندوں سے جو چیز لگ جاتی ہے اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چیز بلاؤں کو دور کرتی ہے وہ چیز مسئیبتوں کو دور کرتی ہے وہ چیز پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے یہ کرتہ کون تھا وہ جس نے بدن پاک دیکھا تھا حضرت ابراہیم کا جو بدن پاک سے لگا تھا حضرت یعقوب کے جو ساتھ میں رہا تھا حضرت اسحاق کے جو ساتھ میں رہا حضرت یوسف کے یہ بزرگان دین یہ انبیاء و مرسلین کے بدن پاک سے لگا ہوا کرتا جب حضرت یعقوب کے چہرہ پاک پر ڈالا گیا تو ان کی روشنی جو چلی گئی تھی واپس آئی یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں سورہ یوسف ہے شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں اب قرآن سے جو چیز ثابت ہو تو کیا اس میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی دیکھتا ہو اس کی بینائی ختم ہو جائے یہ بلا ہے کے نہیں تو کوئی آدمی اچھا خاصا بیٹھا ہوا اس کو دیکھنا ختم ہو جائے مسئبت ہے کے نہیں بیماری ہے کے نہیں بلا ہے کے نہیں اور اس کرتے نے اس بلا کو دور کیا کے نہیں بولیں بھائی اس بلا کو دور کیا کے نہیں تو یہ کرتہ دافع البلا ہوا کے نہیں کرتہ دافع البلا ہوا کے نہیں بلا کو دور کرنے والا کرتہ ہوا کے نہیں ہوا ہوا جب کرتہ دافع البلا ہو سکتا ہے تو نبی کی ذات نہیں ہو سکتی ہے اسی کے پر تو لوگ آنکھیں پھاڑ لے لگتے ہیں آپ جیسے ہی فاتحہ خانی کے اندر دیکھئے گا کسی کسی کو آپ لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی فاتحہ میں بلا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں بہت سارے جگہوں پر جہاں ان کے سامنے تاج سوئے دروش شریف درود تاج پڑھنا شروع کیا بس مو بنا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس میں تو شرک ہے بتائی شرک ہی شرک ہے جیسے اس نے حافظ صاحب نے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو سلامت رکھے جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی تاجے والعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقہت والبرد والعلم ادھر اس نے پڑھنا نبی کی تعریف کر رہا اس نے چہرہ بنانا شروع کر دیا دافع البلاء شرک والبباء شرک والقحت والبرد والعلم شرک یہ تو شرک شرک بڑھلا ہے دافع البلاء تو اللہ ہے دافع البلاء اللہ ہے دافع البلاء اللہ ہے دافع مرض اللہ ہے یہ رسول کو دافع البلاء والباء والقحت والمرد والعلم یہ کہتے ہی نہیں کتابوں میں لکھ دیا اور کہا کہ درود تاج کے اندر شرک بھرا ہوا ہے معاذ اللہ کتاب لکھ دی شرک اللہ کی ذات ہے یہ رسول کو کہتا ہے شرک ہے کسی کسی کو اگر عزمانہ ہو ایسی کسی میفیل اگر ہو تو حافظ صاحب سے کہیے دروت تاج پڑھے اگر کوئی ایسا آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ یہاں کون کون کیسے کیسا بیٹھا ہوا ہے تو اس سے کہیے اگر پڑھا لکھا ہو جانتا ہو دروت تاج کو دروت تاج پڑھیں اور جب پڑھنا شروع کریں گے کسی کے چہرے پہ تو مسکراہت آئے گی اور کسی کے چہرے کو آپ دیکھیں گے بارہ وجنے شروع ہو جائیں گے مہین سے پتا چل جائے کہ اس کے دل کے اندر محبت رسول ہے کی نہیں ہے دروت تاج بیماریوں کا علاج ہے آج سے نہیں صدیوں سے ہے میرے بزرگوں صدیوں سے بزرگان دین نے اس کو اپنایا ہے دروت تاج کو جس نے اس کو پڑھا ہے پڑھ کر کہ واقعی میں بیماری سے اس کو چھٹکانا ملا ہے دافع البلائے والوبائے والقہت والمرد جس نے بھی کہا ہے محبت سے کہا ہے جس نے کہا ہے خود عزمانہ ہے پہلے عزمانے کے بعد کہا ہے بزرگان دین یوں ہی نہیں کہتے ہیں پہلے آنکھ سے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں تاکہ بعد یقینی ہو جائے دافع البلائے والوبائے والقہت اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر جو ابھی آپ اتنے دن سے سن رہے ہیں اور ابھی ابھی میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ تو صرف ترجمہ کیا ہے نا ذرا اس کا ترجمہ دوبارہ اس پہ لگائیے تو یہ سے کہا گیا فَلَمَّ جَاءَ یعنی آیت نمبر 96 ہے فَلَمَّ أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ بَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا تو جیسی ہی وہ خوشخبری سنانے والا آیا اس کو یعنی کہ کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر ڈالا فَرْتَدَّ بَصِيرًا تو وہ دیکھنے لگے دیکھنے لگے تو ایک نابینہ کو بینائی مل جانا یہ وبا کو ختم کرنا ہے کہ نہیں ہے تو یہ کرتہ دافع البلا ہوا کہ نہیں ہوا جب یہ کرتہ دافع بلا ہو سکتا ہے ایک نبی کا جس نے صرف نبی کے بدن کو چھوا ہے تو خود نبی کی ذات حضرت یوسف خود نہیں گئے کرتے کو بھیجا خود بھی جا سکتے تھے سال چالیس سال ہو گئے ہیں ملاقات کیے ہوئے بھائیو چلو میں بھی چلتا ہوں نہیں وہ دکھانا چاہتے تھے اس بات کو کہ اللہ کے مقرب بندوں کے منصوب چیزوں کی اندر اور ان کے بدن سے لگے ہوئے کپڑوں کے اندر بھی وباؤں کو دور کرنے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے یہ عقیدہ صدیوں سے چلا رہا ہے صدیوں سے قرآن مجید کے اندر بھی ہے یہ منصوبات جتنی ہیں جو بزرگ سے نسبت ہو گئی عظمت والا ہو گیا جس چیز کو کسی نبی سے رسول سے اللہ کے ولی سے نسبت ہو گئی عظمت والا ہو گیا قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر ہے آپ نے اس کو تو سنا ابھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ انہ السفا والمروط من شعائر اللہ صفا اور مروع جس پہ آپ لوگ دور لگا کرتے آتے ہیں حج اور عمرے کے ٹائم صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں کیوں نشانی بنا؟ صرف اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑ گئی تو جب حضرت حاجرہ کے دوڑنے سے صفا اور مروع نشانی ہو سکتی ہے اب یہ پوری تخریر ہے میری ایک لیکن صرف ایک جملے میں آپ کے سامنے میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور اس پہ بھی آپ کو مزا نہ آئے تو پھر مجھے آپ کے مزے کے پر سوال پیدا ہوگا کہ بھئی کیسا مزا ہے آپ لوگوں کا یہ پوری تخریر ہے جس کو میں صرف ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ جب حضرت حاجرہ جو نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے اور کوئی عورت نبی اور رسول ہوتی ہی نہیں ہے وہ اللہ کی ولیہ ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ عظیمہ ہیں ان کے دوڑنے سے جب صفا اور مروع اللہ کی نشانی بن سکتا ہے تو مجھے بتاؤ جس پیٹ میں میرا نبی نو مہینے رہا ہو وہ کیوں اللہ کی نشانی نہیں بنے گا حضرت آمنہ کے پر لوگ سوالات کرتے ہیں ادھر کے چنی چنہ کہ وہ پہلی سے انتقال ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت حاجرہ جہاں پر دوڑیں تو وہ اللہ کی نشانی بن جائیں اور جہاں میرا نبی نو مہینے رہے وہ اللہ کی نشانی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کسی لیے نہیں ہوگا اخل سے کام لیجئے جناب والا دیکھئے قرآن مجید قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قابے کے سامنے آپ نے پتھر دیکھا ہے لگا ہوا کیوں رب تبارہ دن لگوایا ہے یہ یہ پتھر کیا یہ تو قابہ نہیں ہے یہ تو پتھر وہ ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے قابے کو بنایا تھا وہ بھی اس پہلیے رب نے فرمایا کہ یہاں رہے کے نماز پڑھا کرو جب نماز پڑھو گے تو پتھر کا خیال آئے تھا کہ نہیں شرک نہیں ہوا یہ ہاں تمہاری زبان میں تو ہو جانا چاہیے اللہ خود کہہ رہا ہے جہاں وہ پتھر ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو کیا شرک کی تعلیم مازاللہ نہیں شرک تمہاری طبیعت میں بھرا ہوا ہے جو لوگ ایسے کہتے ہیں ارے بھئی اللہ والوں کی چیزوں سے نسبت حاصل ہو گئی اور جس کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز بھی عظیم ہو جایا کرتی ہے اللہ رب تبارک و تعالی اس چیز کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کھڑے ہو کر کہ نماز پڑھو کہ یہ میرے مقرب بندے سے منصوب چیز ہے اچھا یہ اور بھی آگے بڑھ کر کہ یہی قرآن شریف کے اندر دیکھیں یہ سول ماہ سورہ حافظ آپ کوئی بیٹھے ہوں تو سورہ نحل کون سے پارے میں ہے جی پندرواں کے سول ماہ پارا سورہ تاہا سول ماہ پارا جی یہ ملے سول ماہ پارا سورہ تاہا آیت نمبر نائنٹی سکس حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ تسلیم اور حضرت حارون علیہ السلام حضرت حارون کو چھوڑ کر گئے جاتے موسیٰ کوہ حیطور پر گئے واقعہ پورا بیان نہیں کر رہا ہوں صرف ایسی آیت کریمہ کے اوپر آ رہا ہوں اور کہا کہ در خیال لکھنا بنی اسرائیل کا جب کوہ حیطور کے اوپر گئے تو ادھر ہوا کیا کہ ایک سامری نام تھا وہاں ایک آدمی سامری نام کا بڑی لمبی کہانی ہے اس کی بھی اس نے بنی اسرائیل کے ساری عورتوں سے سونا چاندی اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد اس کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد جو گاؤ کا بچڑا گائے کا بچڑا ہوتا ہے کاف وہ بنایا چھوٹا سارا خوبصورت سا اور اس کے پاس مٹی تھی تھوڑی ساری تھوڑی سی مٹی اس نے رکھی تھی اپنے پاس بڑی حفاظت سے وہ پڑیا کھولی اور پڑیا کھولنے کے بعد اس سونے اور چاندی سے جس میں جان نہیں تھی سونے چاندی کا بنائے ہو بچڑا تھا وہ اس مٹی کو اس کے موں میں ڈال دیا قرآن خود فرماتا فَلَهُ خُوَارُ تو وہ بولنے لگا وہ کیا کرنے لگا قرآن عظیم کے الفاظ خوار بولنے لگا دہارنے لگا وہ ایک مٹی ڈالنے سے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے موسیٰ تو چلے گا پتہ نہیں آئیں کی نہیں آئیں چنانچہ اسی کو پوجھو جتنے بھی بن اسرائیل تھے سب اندھے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے اور سب اسی کو پوجھنے لگا کہ سامری صحیح کہہ رہا ہے موسیٰ تو چلے گئے حضرت حارون ہمیں اتنا منع کرتے رہے اتنا منع کرتے رہے لیکن مانی نہیں کسی نے اندھے ہو گئے تھے وہ لوگ پوجھنا شروع گئے موسیٰ جب واپس آیا دیکھا کہ میں اس کو مسلمان چھوڑ گئے تھا اپنی قوم کو یہ تو کافر ہو گئی کہنے لگے کیا ہوا سب کچھ بتایا گیا حضرت حارون سے بھی کہا غصہ کیا جلال کیا اس سے کہا سامری کو بلایا ادھرہ فما خطبوکا یا سامری سامری کیا حال ہے تیرا کیا کیا تونے ایسا قالا بصورتو بما لم یبصرو بھی فقبستو قبضتا من اثر رسول تو کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تو میں نے چٹکی بھر لی یہاں سے من اثر الرسول الرسول کا جہاں قدم پڑھاتا وہاں سے فنبستو ہاں میں نے اس کو اس میں ڈال دیا واقعہ کیا ہے جب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے تھے اور فرعان اور فرعانی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور بیچ میں وہ ندی آ گئی تھی سمندر آ گیا تھا بنی اسرائیل واپس ہو گئے تھے چلے گا پار ہو گئے تھے اور جب یہ فرعان اور فرعانی گئے تو حکم ملا کہ وہ پانی مل جائے اور سب ڈوب گئے یہ واقعہ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو جس ٹائم یہ ہو رہا تھا اس دقت حضرت جبرائیل امی آئے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ حیات کا گھوڑا تھا زندگی کا گھوڑا یہ سامری پہلے ہی سے جبرائیل امی کو جانتا بچپنے ہی سے جانتا تھا کبھی کبھی آیا کرتے تھے اور یہ پہچانتا تھا تو ان کو یہ جبرائیل امی ہے اس نے جب دیکھا اس چیز کو کہ یہ جبرائیل امی ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ جبرائیل امی جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں توجہ سے سنیے گا یہ فرعانی مجید کا بیان ہے جبرائیل امی جس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس گھوڑے کی ٹاپ جہاں پر پڑتی ہے وہاں سے سبز گھانس نکل کے آ جاتی ہے اس نے یہ بہت بہت ذہین تھا بڑا کلیور تھا اس نے سمجھ لیا کہ جبرائیل جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس گھوڑے کی ٹاپ کے اندر اس کی خاک میں یہ اثر ہے کہ وہ مردوں کو زندگی دیتی ہے چنانچہ تھوڑی سی تھوڑی ساری خاک اس نے وہاں سے کہاں سے جہاں جبرائیل امی کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی تھی وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد یہ مٹی جو اس نے اس کے موں میں ڈالی تھی یہی مٹی تھی کہ اس نے ایک مردے کو زندگی دیتی اب مجھے یہ کہلے نے دیا جائے کہ جبرائیل امی جس گھوڑے پر بیٹھیں اس گھوڑے کی ٹاپ جس زمین پر لگے اس ٹاپ کی خاک کے اندر مردے کو زندگی کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر خود نبی کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی یہ کہاں کا شرک ہو گیا یہ کہاں کہاں کس کوئی ایسا کہے کہ حضرت نبی علیہ السلام تو وہ تصریف نے فلا مردے کو زندگی کر دیا تو اس میں کون سا شرک ہو گیا کون سا غلط بات ہو گئی جبرائیل امی کے گھوڑے کی ٹاپ کی خاک مردوں کو زندگی کرتی ہے تو نبی کا تھوک کی نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے مگر یہ اسی کی عقل میں بات آئے گی جس کی عقل و فہم کے اندر نبی کا عشق و محبت جگمہ گا رہا ہوگا اسی کے ذہن و فکر کے اندر بات آئے گی اس لیے یہی سے میں یہ بھی ارض کرنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ ہمارے بزرور نے کتنا اچھا نکتہ بیان فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ خاک جو سامری نے اٹھائی تھی یہ نقاط اگر ذہن میں رہے تو بہت سارے سوالات کے جوابات خود ہی مل جاتے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ خاک جو سامری نے اٹھائی تھی وہ خاک پاک تھی یا نا پاک پاک تھی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت تھی کہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت تھی کہ نہیں تھی اچھی خاک تھی پاک خاک تھی مگر نا پاک کے ہاتھ میں چلی گئی خاک پاک تھی ہاتھ نا پاک تھا تو دیکھو اس نے پاک خاک جب نا پاک کے ہاتھ میں گئی تو اس نے اس کے ذریعے مسلمانوں کو کافر بنا دیا اسی خاک کے ذریعے اسی خاک خاک خراب نہیں تھی خاک اچھی تھی ہاتھ خراب تھا اس بات پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں توجہ دیجئے گا خاک خراب نہیں تھی خاک پاک تھی بہت اچھی تھی باعثر تھی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت لگتی تھی مگر جس ہاتھ میں گئی وہ ہاتھ خراب تھا تو خاک کو برا مت کہنا ہاتھ کو برا کہنا اور یہ بھی دیکھ لینا اگر کوئی خاک دے اور یہ کہے کہ یہ مردوں کو زندگی دینے والی ہے تو پہلے صرف خاک کو مت دیکھنا ہاتھ کو بھی دیکھنا ہاتھ کس کا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ خاک تو اچھی ہو مگر ہاتھ خراب ہو تم کو بہکا دے لوگ کہتے ہیں وہاں بھی تو قرآن ہے وہاں بھی تو بخاری ہے وہاں بھی تو حدیث ہے وہاں بھی تو مسلم ہے وہاں بھی تو پڑھائی ہوتی ہے میں کہتا ہوں ہاں وہی خاک پاک تھی ہاں نہ پاک قرآن پاک ہے مگر قرآن لے گئے پہلے دیکھو کہ زبان کیسی ہے پاک زبان سے لوگے قرآن تو تم کو پاکی ملے گی اور قرآن نا پاک زبانوں سے لوگے تو نا پاکی حاصل ہو جائے گی قرآن اچھا ہے قرآن نور ہے قرآن ہدایت ہے مگر قرآن لینے سے پہلے قرآن دینے والوں کو دیکھو کہیں غلطی نہ کر جانا اسی طرح سے یہ جیسے کہ سامرینی غلطی کر آکے دکھائی تھی میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی میں آپ کے سامنے ارض کرنا چاہتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت مسئلہ ہے کہ بزرگوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس نسبت میں اس چیز میں برکت حاصل ہوتی ہے اس چیز کے اندر کیا ہوتا ہے برکت حاصل ہوتی ہے اور بہت ہی عظمت حاصل ہوا کرتی ہے دیکھو یہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی کتاب یہ عدب المفرد حضرت عبد الرحمن بن رزیم رضی اللہ عنہ کی طرف سے روایہ تھے کہتے ہیں مرنہ بر روزتے یہ کہتے ہیں اب یہ نسبتوں کی بات ہے شروع سے لے کر کے آ رہا ہوں نسبت کس طرح سے ہوتی کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مقام ربضہ سے پاک ہو کر گزرے تو ہم سے کہا گیا کہ یہاں حضرت سالمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو عظیم صاحبی ہیں تو ہم ملاقات کے لئے فَأَتَيْنَاهُ ان کے پاس گئے فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ ہم نے ان کو سلام کیا کہ آپ صحابی رسول یہ جانے والے سخت صحابی نہیں ہیں یہ تابعی ہیں کہتے ہیں ہم نے ان کو سلام کیا فَأَخْرَجَا يَدْئِهِ تو حضرت سالمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد فرمایا فَقَالَ بَا يَعْتُ بِحَاتَيْنِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگو اے آنے والو مجھ سے ملنے والو میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بایت کی تھی بس جیسی ہی انہوں نے سنا فَأَخْرَجَا كَفَّنْ لَهُ اپنی ہتیلی نکال کر کے دکھائی تو کہتے ہیں جیسی ہی انہوں نے نکف فَقُمْنَا إِلَيْهَا ہم کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد فَقَبَّلْنَا ہا ہم نے ان کی ہتیلی کو بوسا دیا اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ نے رسول کے ہاتھ کو چوما ہے یہ نسبت کی بات ہوئی کہ نہیں امام قاضی آس کی شفا شریف میں عام طور سے آپ لوگوں کو سناتا رہتا ہوں ہر مہین در سے شفا شریف ہوتا ہے میں نے اس میں بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے میں پھر یہاں پر ذکر کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو عظیم صحابی ہیں فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم ممبر پر جہاں بیٹھا کرتے تھے دیکھو یہ آج کل ہر بات پر شرک شرک کرنے والے جو ہیں نا یہ ان لوگوں کم سے کم یہ باتیں یاد رکھ کے بتانی چاہیے کہ یہ صحابی رسول کیا کر رہا ہے دیکھو تو صحیح آج کسی مدرگ کے ہاتھ کو بوسا دے دیا کہتے ہیں شرک ہر بات میں شرک کہیں جا کر کے آپ نے کسی کے ارے ماں کے ہاتھوں کو چومنا عبادت ہے باپ کے ہاتھوں کو چومنا عبادت ہے پیر و مشید کے ہاتھوں کو چومنا عبادت ہے اپنے استاد کے ہاتھوں کو چومنا عبادت ہے یہ شرک کیسے ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر آتے اور جہاں ممبر شریف میں نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کا قدم ناز رکھا جاتا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم رکھتے تھے وہاں اپنا ہاتھ یوں رکھتے رکھ کر کے مسلتے اور مسل کر کے اپنے چہرے سے لگا لیا کرتے اس جگہ کو نسبت حاصل ہے میرے نبی کے قدم ناز سے یہاں قدم ناز رکھا گیا اس قدم ناز کے رکھنے کی جگہ سے اپنے ہاتھ کو رکھا اس میں برکت حاصل ہوئی اور اس برکت کو اپنے چہرے سے لگا لیا یہ ترجمہ کس نے بیان کیا یہ بات حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رزبان نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر ہے یہ انہوں نے آپ نے ابھی تو یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کا وہ کرتہ دارا گیا ان کی بینائی واپس آ گئی نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کے کرتے بھی تھے کچھ لوگوں کے پاس جس کا ذکر بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کے اندر ہیں دیکھو یہ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن وحب رضی اللہ موحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ جو نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کی زوجہ پاک ہیں امہات المومنین میں سے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہ میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ ام سلمہ کے یہاں پر جاؤ دقید حمی مائن کیا لے کر کے پانی کا ایک پیالا لے کر کے پانی دیا پیالا بھرا اس میں پانی بھرا کہا یہ لے کر کہ وہاں جاؤ کیوں جاؤ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تھا کہتے ہیں میں اس وقت نہیں سمجھ پایا کہ بیمار اگر ہوا ہے تو حکیم ڈاکٹر کی دوا کرائی جائے یہ حضرت ام سلمہ کے پاس مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے کہنا جا کر یہ کہہ دینا کہ یہ پانی کا پیالا بھیجا ہے کہ میں جب وہاں گیا کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ جب کسی آدمی کو نظر لگ جایا کرتی تھی یا کوئی بیماری ہو جایا کرتی تھی تو ان کے پاس ایک چاندی کی ڈیویا تھی تھوڑی ساری چھوڑی سی چاندی کی ڈیویا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں گیا میں نے جا کر کہ ان کو کہا کہ یہ پانی کا پیالا میرے گھر والوں نے بھیجا ہے فَأَخْرَجَتْ مِن شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام و تسریم کے مبارک موے مبارک کو نکالا موے مبارک کو نکال کر کے لائیں وہ وَقَانَتْ تُمْسِقُهُ فِي جُلْجُلِمْ مِنْ فِدَّتِنِ اور وہ چاندی کی ڈیویا میں رکھے ہوئے تھے وہ مبارک چاندی کی ڈیویا میں مبارک شریف چاندی کی ڈیویا میں رکھے ہوئے تھے کہتے ہیں فَخَدْ خَدَتْهُ لَهُ کہتے ہیں وہ چاندی کی ڈیویا اس کے پانی کے اندر ڈالی اور ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گھومایا اور گھومانے کے بعد اس کو دے دیا کہا اس کا حال یہ ہوا کرتا کہ جو بھی اس کو پی جایا کرتا تھا وہ ہر بیماری سے شفا پایا کرتا تھا وہ مبارک بال نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کے تھے اور وہ بھی ڈیویا کے اندر رکھے ہوئے تھے ڈائریکٹ اس کو نہیں ڈیویا کو گھماتی تھی تو وہ ہر بیماری والا شفایاب ہو جایا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام تو وہ تسلیم کے موہ مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم خود اپنے دست مبارک سے تخصیم فرمائے باتے اب یہ ایک حوالہ میں اس کا بھی دیا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عام طور سے ہمیشہ کبھی کبھی بدعات اور شرک کہ فتوے سنا دیا کرتے ہیں یہ نام جو میں لے رہا ہوں یہ وہ نام ہے جس نام کو وہ بھی مانتے ہیں ان کے کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں دہلی کے رہنے والے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت ورزبان ہمارے لئے بزرگ ہیں لیکن جن کے بات مطاتا ہوں وہ بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں بہت ساری کتابیں لکھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رزوان وہ انہوں نے کتاب لکھی انفاس العارفی اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمت و رزوان بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں فاروق آدم کی ولاد میں سے ہیں اور یہ ماں کی طرف سے سادات کرام میں سے چلے آ رہے ہیں کہتے ہیں ان کا پورا گھنانا بڑا مشہور و معروف دہلی میں تھا اور آج بھی ان کی بے شمار کتابیں پائی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی بڑے بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہوئے اتنے بیمار ہوئے کہ بستر سے جا لگے بولنا بھی مشکل تھا ان کے لیے حرکت کرنی بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کا آخری وقت ہے یہ انتقال قریب ہے اس سے راہ کے حالات تھے کہتے ہیں میں خود بھی پریشان تھا اپنی بیماری کے ویسے میرے اندر چلنے پھرنے کیا ہلنے جلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اتنے ہی میں ایک دفعہ میں سویا تو میرا نصیبہ جاگ پڑا کہ میں نے شاہ عبدالعزیز دہلوی علی رحمت الرزوان کو خواب میں دیکھا وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ اے شاہ عبد الرحیم تجھے دیکھنے کیلئے اللہ کے رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اسی طرف سے جس طرف تیری پائنٹی ہے کہتے ہیں میرے پاس تو بولنے کا اشارہ بھی نہیں تھا بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی میں نے اشاروں سے اپنے خادموں کو کہا کہ میری پائنٹی چینج کر کے میرا سرحانہ ادھر کر دو تو میرے کارندوں نے یا میرے کام کرنے والوں نے خادموں نے میرا سرحانہ ادھر کر دیا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم خواب میں تشریف لائے اور خواب میں تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کیا حال ہے تیرا کہ جیسی اللہ کے رسول نے یہ اشارت مجھ سے فرمایا بس میری حالت صحیح ہونی شروع ہو گئی کہ میرے رسول علیہ السلام تو تسلیم مجھے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کیا حال ہے تیرا کہ اس کے بعد اپنے زانو پاک پہ اپنے زانو پاک پہ میرے سر کو رکھا میرے اندر طاقت تو تھی نہیں ہلے جلے کی سر کو رکھا اس طرح سے کہ آپ کی مبارک دار ہی میرے موہ پہ لگنے لگی اپنے نصیبے پہ میں فخر کرنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک داری میرے سر کے پاس میرے موہ کے پاس اسی وقت میرا خیال آیا کہ مدد سے میری تمنا تھی کہ کاش میرے پاس کچھ موہ مبارک شریف ہوتے تو ان کو پاس میں رکھا کرتا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اتنے ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک داری کے پر ہاتھ پھیرا اس میں دو بال آئے مبارک بال وہ دونوں نکال کر کے مجھے عطا فرما دی اور کہا کہ دیکھو یہ مبارک بال ہیں یہ اپنے پاس ساتھ میں رکھنا کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں جب میں جاگوں تو یہ بال میرے ہاتھ میں ہوں یا نہ ہوں کابی میرے دل میں خیال ہی آیا تھا کہ ان سے کیا چھپے جو سب کچھ جانتے ہیں میرے دل کی بات کو پہچان گئے کہے لگے فکر مت کرو تمہارے جاگنے کے بعد بھی یہ بال تمہارے پاس رہیں گے کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے لمبی عمر کی دعا دی اور میرے شفایاب اور صحتیاب ہونے کے لیے دعا فرمائی اسی وقت سے میں صحیح ہونا شروع ہو گیا گویا کے جب میری آنکھ کھلی رات کا وقت تھا میں نے چراغ منگایا بالوں کو مبارک بالوں کو دیکھا کہ مبارک بال نہیں دکھائی دیئے بڑا رنجیدہ ہوا پھر سویا اور عرض کیا کسی طرح سے ایک دفعہ اور آپ میرے خواب میں تشریف لے آئیں یہ سوچ کر کے سویا اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ تصریم پھر تشریف لائے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے مبارک بال عطا فرمائے تھے وہ تو جب میں اٹھا تو مجھے دکھائی نہیں دیئے آپ نے رشاد فرمایا میں نے بڑی حفاظت سے تیرے تکیہ کے نیچے رکھ دیئے ہیں وہ کہ جب میں اٹھا تکیہ کے نیچے میں نے دیکھا عبد الرحیم کس کے والد شاہ علی اللہ محدث دہلوی کے والد جنہوں نے ازالت الخفا اتنی بڑی چار جلدوں کے اندر کتابیں لکھی اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے جن کو یہ سارے لوگ بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں اٹھا اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بال موجود تھے فرمانے لگے میں نے ان بالوں کی تین باتیں دیکھی مبارک موئے شریف کی تین باتیں دیکھی ایک بات تو یہ کہ وہ دونوں مبارک بال آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہتے تھے دونوں ایک دوسرے سے مل کر کے رہا کرتے تھے اور جب کوئی بھی اٹھا کے دیکھئے انفاظ العارفین اردو میں بھی بھی آگئی ہے ویسے فارسی کی کتاب ہے انٹرنیٹ بھی بھی آپ کو مل جائے گی کہ دونوں بال یہ مبارک مل کر کے رہتے تھے لیکن جب کوئی درود شریف پڑھا کرتا تو الگ ہو کر جھومنے لگتے تھے کہ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں شخص شباہ ہو گیا کیوں کہ لوگ آنے لگے زجارت کرنے لگے اب ان کی ما شاء اللہ کہنے لگے ارے بھائی اس بات کو ہم کیسے مال لیں یہ تو خواب کی بات ہے خواب کی بات ہے تو خواب میں جو دیئے گئے ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں کہ میں ان کو بہت سمجھا رہا تھا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من رعانی فقدر آل حق جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا ہے اور دیکھنے والا حضور ہی کو دیکھتا ہے اور جو دیتے ہیں وہ حقیقتاً دیا کرتے ہیں جس میں شک نہ کرو تم یہ نبی پاک علیہ السلام تو تسلیم ہی کہ موہ مبارک شریف ہے مگر وہ مناظرہ کرنے لگے مجھ سے کہا کیسے مان لیں ہم خواب کی بات ہے حقیقت کیسے مان لیں اس کو وہ سمجھانے لگے بتانے لگے اس کو کہا جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی دلائل سے سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا اچھا اس ڈبیہ کو باہر نکال کر کے لاؤ جس میں نبی پاک علیہ السلام تو تسلیم کے موہ مبارک شریف ہیں کہ میں نے سب کے سامنے اس ڈبیہ کو باہر نکلوایا اور کہا کہ باہر جب کہ تیز دھوپ تھی تیز میں نے کہا کہ اس ڈبیہ کو وہاں باہر لے جا کر کے رکھ دو جہاں دھوپ ہے کہا مجھے یقین تھا اس بات کا جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جیسی ہی اس ڈبیہ کو دھوپ میں لے جا کر کے رکھا گیا کچھ بادل ادھر سے آئے آ کر کے فوراں سایا کرنے لگے میں سمجھ گیا دیکھا نبی پاک علیہ السلام تو تسلیم کے موہ مبارک شریف ہیں ان کو بے سایا نہیں رہنے دیا جائے گا کہا جیسے ہی وہ ڈبیہ شریف وہاں پر گئی ایک بادل آیا سایا کرنے لگا ان تین لوگوں میں سے تین آدمی تھے اعتراض کرنے والے ان تین لوگوں میں سے ایک نے اسی ضغط توبہ کر لی کہ ہاں میں یقین کرتا ہوں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام تو تسلیم کے موہ مبارک شریف ہیں دو نہیں مان رہے تھے پھر وہ اندر لے آئے کہنے لگے کہ ہم کیسے مانے اتفاق ہو گیا ہوگا وہ بادل آئے ہوں گے آ کر کے انہوں نے اس طرح سے سایا کر دیا ہم کس طرح سے کہا کہا میں نے کہا کہ دوبارہ لے کر کے جاؤ جب دوبارہ لے کر کے گئے تو پھر بادل آیا وہ سایا کر دیا انہوں نے تو ان دونوں میں سے جو دو رہ گیا تھا ایک نے توبہ کر لی ایک پھر بھی کہنے لگا کہ ابھی بھی میں نہیں مانوں گا ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر اندر لے کر کے آئے پھر تیسری دفعہ لے کر کے گئے تو پھر بادل آیا اس نے سایا کر دیا وہ تینوں آدمی توبہ کر کے بلکہ کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے اوپر رحم و کرم فرمایا ہے اور آپ کو اپنا مومر شریف عطا فرمایا ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دیا کر تین پانی میں گھول کر کے وہ بیماری سے شفایہ بجایا کرتا تھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ بال دافع البلا ہوا کے نہیں بال دافع البلا ہوا یا نہیں ہوا ہوا جب نبی کا بال دافع البلا ہے تو نبی کی ذات اب میں کتنی لمبی آپ سے بات کروں وقت بھی تقریبا ختم ہو چکا ہے یہ تو گھنٹوں کی چیزیں ہیں لیکن میں آخر میں اتنی بات ارز کر سے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں ارے نبی کی بات تو بڑی عظیم ہے نبی کی بات تو بڑی عظیم ہے اللہ کے ولیوں کے بدن سے جو تیز لگ جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور میرا قاعدہ زیادہ یہ ہوا کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ایسے مقامات پر دلیل پیش کروں وہ معتبر کتابوں سے ہو تاکہ یہ حجت ہے یہ دلیل ہے استدلال ہے ایسا نہیں کہ اخبار کے ذریعے میں آپ کو بیان کر دوں کہ فلان اخبار میں میں نے دیکھا کہ ایسا لکھا وہ نہیں کتابوں کے حوالے سے بات ہو تاکہ کہیں آپ اس کو بیان بھی کر سکیں کہ فلان کتاب کے اندر ہے وہ کتابی بھی معتبر و مستند ایسی ویسی نہیں مستند اور معتبر کتاب دیکھو یہ تفسیر روح الویان ہے جس کا ہوایہ میں عام طور سے دیا کرتا ہوں اس کے اندر یہ جلد پانچ ہے صفحہ نائنٹی فائف ہے حضرت اسمائل حقی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اب یہ اللہ کے ولی کی ایک بات بتا رہا ہوں میں اللہ کے ولیوں کی جب یہ بات ہے تو پھر نبی کی شان کا عالم خود سمجھ لیجئے گا کہتے ہیں حضرت شیخ بہاودین علی رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو یزید بستامی رضی اللہ عنہ کا ایک شاگر تھا جن کے واقعات میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جن کے نام کے اندر برکت ہے کہتے ہیں با یزید بستامی رضی اللہ عنہ کا ایک شاگر تھا ان کا خادم تھا یہ کانا رجل المغربی وہ مغربی یعنی ادھر کہیں کا افریقہ وغیرہ کا رہنے والا ہو یا کہیں وہ رجل مغربی تھا مغربی آدمی سے مشہور تھا وہ کہ ایسی گفتگو چل رہی تھی گفتگو چلتے چلتے یہ گفتگو ہونے لگی کہ بھائی قبر کے اندر منکر نکیر سوالات کریں گے پتہ نہیں کون جوابات صحیح طرح سے دے پائے گا اور کون جوابات صحیح طرح سے نہیں دے پائے گا یہ منکر نکیر کے سوالات اور انسانوں کے جوابات مسلمانوں کے جوابات دینے کی بات چل رہی تھی تو اتنے میں وہ بول پڑا فَقَلْ مغربیو کہنے لگا وہ منکر نکیر اگر مجھ سے سوال کریں گے تو یقیناً میں جواب دوں گا یہ اتنے پاور کے انداز میں بول رہا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے اگر منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے میں تو جواب دے دوں گا بھائی ان کو اب وہ حیران پریشان جو ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے فَقَالُو کہنے لگے وَمَن يُعْلِ مُزَالِكَ ارے بھائی تو اتنا تنتنا کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کریں گے میں تو جواب دے دوں گا اور مجھے جو کہنا ہے میں کہہ دوں گا دور دور خبر کے انداز جب جائے گا تو کیسے پتا چلے گا ہم کو کہ تو نے کیا جوابات دیئے کیسے پتا چلے گا تو کہنے لگا فَقَالَ اِقْعَدُو عَلَا قَبْرِ کہنا گا یقین نہ ہو تو میری قبر پہ بیٹھ جانا جب میرا انتقال ہونا میری قبر پہ بیٹھ جانا حتی تسمعونی حتی تم خود سن لینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں خود ہی سن لینا یہ بھروسہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے یہ بھروسہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کی پشت کے پر کسی کا ہاتھ رکھا ہوا ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا کہنے لگے مجھ سے خود ہی سن لینا قبر پہ بیٹھ جانا فَلَمَّنْ تَقْلَ الْمَغْرِبِيُو کہتے ہیں جب وہ رجل مغربی کا انتقال ہوا جلسو على قبر ہی تو وہ لوگ بھی موجود تھے سارے کے سارے قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں اس آدمی نے جو کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے فَسَمِعُ الْمَسْأَلَتَا سارے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوتے سب نے سنا کہ منکر نقیر آئے اور منکر نقیر نے آ کر کے سوالات کیے اب یہ انتظار تھا کہ جواب کیا دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ان سارے لوگوں نے خود قبر پہ اوپر بیٹھ کر کے سنا کہ وہ کہتا ہے اَتَسْأَلُونَنِي وَقَدْ حَمَلْتُ فَرْوَتَ أَبِيَزِيدَ عَلَىٰ اُنُقِي ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو جب تم دیکھ رہے ہو کہ میرے اوپر بایزید بستامی کا کوٹ رکھا ہوا ہے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ ان کے کوٹ تھا اس کے پاس جو قبر کے اندہ اس نے کہا تھا کہ مجھے پہنا دینا وہاں تو اس نے فرشتوں سے یہ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو حالانکہ میں بایزید بستامی کا کوٹ پہنے ہوئے ہوں کہتے ہیں فَمَزَعُوا وَتَرَكُو جیسی ہی اس نے یہ کہا تو منکر نقیر ماں سے چلے گئے چھوڑ کر کے یہ تو بایزید کا جانے والا ہے اس سے کیا سوال کرے ہیں ایش و راحت میرے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ نبی نہیں رسول ہے نبی نہیں رسول نہیں اللہ کے ولی ہیں جب نبی نہیں رسول نہیں اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی کے پہنے ہوئے کرتے میں اتنا اثر ہے تو پھر نبی اور رسول کے کرتے میں اور ان سے جو منصوبات ہیں اس لیے آثار ہیں تبرکات ہیں منصوبات ہیں ان کی تعظیم کرنا ان کی توقیر کرنا یہ اہل سنت جماعت کا ہمیشہ سے رواج رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا جو بزرگوں سے منصوب ہو جائے وہ ہمارے لئے معظم ہوا کرتی ہے محترم ہوا کرتی ہے لائق تعظیم و تقریم ہوا کرتی ہے جبکہ ہم لوگ بھی حد سے آگے نہ بڑھیں اس کا خیال لکھنا چاہیے ہر ایک کو حد سے آگے یعنی مزارات پر جائیں اسی طریقے سے جس طریقے سے بزرگوں نے بتایا ہے تعظیم کریں تقریم کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے شریعت متحرہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس میں خاص تجاوز نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ